اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ تو آفیت سے ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں پاکستانی ساؤ اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے بعد آئی سی سی نے اپنی رینکنگ جاری کر دی ٹیسٹ میں ون ڈے اور ٹی ٹوانٹی کی رینکنگ جاری کر دی مکمل ریکارڈ رینکنگ کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک ضرور واش کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو بھئی آپ پاکستانی پلیروں کی کافی امپرویمنٹ ہوئی ہے اس سیریز میں خاص طور پر فقر زمان اور امام الحق کی فقر زمان پاکستانی ٹیم کے جو دو درجہ ترقی کے بعد دسویں نمبر پر امام الحق کافی ساری ترقی پا کر سولویں نمبر پر آ گئے ہیں اور اگر بولرز کی بات کی جائے تو ٹرینٹ بولٹ تیسرے نمبر پر ان سے پہلے جسد بمرا اور اغوانستانی لیکسپینر راشد لطیف کا نمبر آتا ہے تو بھئی آپ پاکستان کی اگر بولنگ کسی بات کی جائے تو شہین شاہ افریدی ایک سو بیاسویں نمبر سے ترقی کر کے چوہترویں پدیشن پر آ گئے کافی ساری ترقی کی ہے پاکستان کی اس نیو رینکنگ میں پاکستانی پلیروں نے کافی انپرومنٹ کی ہے تو بھئی آپ رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹیسٹ ٹیم کی بات کر لیتے ہیں جو ٹیسٹ ٹیم کی ترتیب ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں تو بھئی آپ سب سے پہلے نمبر وان ٹیم ہے جو ٹیسٹ کی وہ انڈیا اور نمبر ٹو ساؤت افریقہ نمبر تین پر انگلینڈ نمبر چار پر نیوزیلینڈ اور نمبر پانچ پر اوستیلیا نمبر چھے پہ سرلنکا پاکستان ویسٹ انڈیز بنگلہ دیش اور زمباوے کی ترتیب ہے تو بھئی یہ ہے ٹیسٹ ٹیم کی رینکنگ اب وانڈے ٹیم کی رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں وانڈے ٹیم ہے نمبر وان ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم ہے اور نمبر دو پہ اسٹیلیا ہے اور نمبر تین پہ ساؤت افریقہ اور نمبر چار پہ ہے نیوزیلینڈ اور نمبر پانچ پہ ہے پاکستان اور نمبر چھے پہ ہے اوستیلیا اور نمبر سات پہ ہے بنگلہ دیش اور نمبر آٹ پہ سرلنکا اور نمبر نو پہ اگوانستان اور نمبر دس پہ کمباوے کی ٹیم تو بھئی یہ ہے اوڈی آئی ٹیم کی رینکنگ اب ٹی ٹی ٹیم کی رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں اسی ویڈیو میں تو بھئی یہ ٹی 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 جو کی رینکنگ ہے ان میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے پاکستان کا دوسرے نمبر پر آتا ہے انڈیا کا اور تیسرے نمبر پر آتا ہے انگلینڈ کا تو بھئی چوتھے نمبر پر اوسٹیلیا کی ٹیم کا نام آتا ہے پانچوے نمبر پر ساؤتھ افریقہ اور چھتے نمبر پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کا نام آتا ہے تو بھئی ساتوے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ ویسٹن ڈیز کی ٹیم کا نام آتا ہے اور نمبر نو پر سر لنکار کی ٹیم کا نام آتا ہے اور نمبر دس پہ اغوانستانی ٹیم کا نام آتا ہے تو بھئی یہ ہوتی تیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونڈی کی رینکنگ اگر اب ہم بات کر لیتے ہیں بیٹس مینو کی رینکنگ کے بارے میں تو تیسٹ ٹیم کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تو ٹاپ فائد میں تیسٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ پر کون ہے تو بھئی یہ سب سے پہلے آتا ہے ویرات کولی ان کے بعد آتا ہے کیمرن والسن پجارا اور سٹیمن سمیت جیو روٹ یہ ہے پانچ ٹیسٹ بیٹس مینو کی رینکنگ اب اوڈی ایٹ بیٹس مینو کی رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے ویرات کولی کا نام ان کے بعد آتا ہے روحیت شرما جیو روٹ بابا رازم اور فخر فارم ڈپلسی کا نام تو بھئی اب ٹی ٹونڈی کی رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بابا رازم آتا ہے بابا رازم کے بعد کولن منڈرو ایرر فنچ لیویس اور فخر زمان تو بھئی یہ تھی ٹیسٹ کی بیٹس مینو کی رینکنگ ٹیسٹ ونڈی اور ٹی ٹونڈی کی رینکنگ اگر ہم اب بولرز کی بات کر لیتے ہیں تو بولرز کی لیسٹ میں جو پہلے نمبر پر آتا ہے ربادہ کا نام ٹیسٹ میں آتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے جیمز انڈرسن کا اور تیسرے نمبر پر آتا ہے نام پینٹس کیمٹس کا اور چوتھے نمبر پر نام آتا ہے فلنڈر کا اور پانچوے نمبر پر آتا ہے انڈین بولر رابندر جنیجہ کا تو بھئی یہ اب بات کر لیتے ہیں اوڈی آئی ٹیم میں بولرز کی فرص پر سب سے پہلے آتا ہے جسود بھومرا اگوانستانی لیکسپینر راشد خان اور ٹرنٹ بولٹ اس کے بعد آتا ہے کلدیپ یادپ اور چہل تو بھئی یہ اس پانچ ٹاپ پائٹ میں اسٹیلیا کے تین بولرز ہیں تو بھئی یہ اب بات کر لیتے ہیں ٹی ٹونٹی کی جو لسٹ ہے ان میں سب سے پہلے دو پتھان آتا ہے ایک پاکستانی اور اگوانستانی راشد لطیب اور شاداب خان شاداب خان کا نمبر پہلا ہے اور راشد خان کا نمبر دوسرا ہے ان کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے کلدیپ یادپ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے انڈلو رشید تو بھئی یہ تھی پیسٹ ٹیم ونڈے اور ٹی ٹونٹے کی ٹیم رینکنگ بیٹسمن رینکنگ اور بولرز کی رینکنگ تو بھئی یہ کیسی لگی پاکستان کی کافی ساری ترقی ہوئی ہے خاص طور پر پاکستانی ترقی کی کمنٹ پر کمنٹ ضرور کرنا میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ